آپ اپنا نام بتاؤ سب چلے میرا نام مبشر علی ہے میں آپ ریسر تھے یا کام کر رہے تھے نہیں میں کام کر رہا تھا کام کر رہے تھے تو آپ نے کورس کرنے کے کیوں سوچا سر کورس کرنے کا اس لیے سوچا کیونکہ ہم جو کام کرتے تھے وہ صرف اندازے سے کرتے تھے ہم نے جو دوسری شاپ پہ رہ کے سیکھا تھا وہ صرف اندازے سے سیکھا تھا کہاں سے کہاں جمپر مارنا ہے کام ہو جائے گا مگر کیوں مارنا ہے یہ کچھ پتہ نہیں ہے سر پہلے میں اور اب میں تو بہت زیادہ انتر ہے اتنا انتر ہے اتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے کیونکہ سر پہلے ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کمپوننٹ کے بارے میں سیکشن کے بارے میں اور کتنے سیکشن ہوتے ہیں کون سی کمپوننٹ کس کیا کام کرتے ہیں ان کی ریڈنگ کیا ہوتی ہے کب صحیح ہوتے ہیں کب خراب ہوتے ہیں کچھ نالیج نہیں تھی یہاں آکی ساری نالیج ملی ہے سوپٹوئیر کرنا ہاں سب ہو گیا سب آگیا ہاں ساری چیزیں آگئے جیسا کہ بہت سارے بھائی کال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ فیس کم ہے تو اس میں کم سکھائیں گے تو یہ بہت لوگوں کے منوے رہتا ہے کہیں پچاس ہیار گئی ساٹھ ہیار گئی پچیس ہیار فیس تو اس کا مطلب یہاں گئی جہاں پہ پچیس ہیار تیس ہیار چالیس ہیار فیس ہے تو میں نے اندازہ یہ لگایا جب میں یہاں آیا تو میں نے یہ سوچا کہ اتنی کم فیس کیوں ہے اور وہاں اتنی زیادہ فیس کیوں ہے تو وہاں پہ سر میں بات بتا رہا ہوں وہاں پہ ان لوگوں نے بہت سارے ورکر رکھ رکھے ہیں خود اپنے لئے کوال اٹھانے والے الگ ہیں اور مطلب الگ الگ چیز کے لئے انہوں نے بہت سارے لوگ رکھ رکھے ہیں اس لئے ان کی فیس زیادہ ہوگی بہرکر یہاں پہ کم پیسوں میں اور کام بھی کافی اچھا سکھایا جاتا ہے آپ کو ٹوٹلی سارا کام سکھایا جاتا ہے چپ لیویل تک تو یہاں پہ میں تو سمجھتا ہوں کافی اچھا ہے پیسے فیس بھی کم ہے اور کام بھی بہت ہی اچھی طریقے سے سکھایا جاتا ہے ایسا تو نہیں جو سے فیس کم ہے تو کچھ کم سکھاتے ہو نہیں سر ایسا کچھ نہیں ہے اور جو بھائی آنا چاہتے ہیں باہر سے آپ ان سے کیا کہنا چاہئے ہیں جو آنا چاہتے ہیں میں تو ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر سیکھنا چاہتے ہیں محنت کرنا چاہتے ہیں تو آئیے آپ کے لئے بہت ہی اچھا انسٹیٹوٹ ہے یہ یہاں پیسے بھی کم ہے آپ کا کوئی زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوگا اور کام بھی آپ بہت اچھا سیکھ جائیں گے اچھی ناللیج آپ کو مل جائے گی یہاں تک چپ لیویل تک آپ سیکھ جائیں گے سارا ہی کام سوفٹ ایر ہارڈ ویر سب سیکھ جائیں گے بس آپ کا مائنڈ فریش ہونا چاہیے اور آپ سیکھنے کی ہی آپ کی کوشش ہونا چاہیے آپ محنت کریں گے تو بہت ہی اچھے کاریگر یہاں سے بن کے جائیں گے یعنی سیکھنے کا من ہے تو آپ آ سکتے ہیں بلکل آ سکتے ہیں اپنا خراب کرنا یا ہمارا خراب کرنا نہیں آنا چاہیے آپ کہیں بھی چلے جائیے اگر آپ کو سیکھنے کا من نہیں ہے تو آپ ٹیم برواد کریں گے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن آپ سیکھنا ہی آنے سے پہلے آپ نے میرے سے کچھ بات ہے پوچھی تھی جی پوچھتی سر آج کل جو ماحول ہے اپنے دیش کا تو بہت زیادہ جو پولٹکس ہے وہ ہندو مسلم اس طرح سے کر رہے ہیں لوگ تو یہ ذہن میں رہتا ہے ماحول کے دیکھتے ہوئے تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا یار میں جو مسلم ہوں اور اس لئے میں نے سر سے معلوم کیا کہ سر میں مسلم ہوں تو کچھ ایسا ہندو مسلم کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے وہاں پہ سر نے کہا نہیں جیسے ہمارے لئے اور ہیں ویسے ہی آپ ہیں پھر ہم یہاں پہ آئے میں جس روح میں رہتا ہوں اسی میں اور ہمارے بہت سارے بھائی رہتے ہیں اس میں زیادہ غیر مسلمی ہیں یعنی کہ ہندو ہیں تو سب جتنا پیار ہمارے مسلم بھائی ہمیں دیتے ہیں اس سے زیادہ پیار ہمارے غیر مسلم بھائی دیتے ہیں تو ایسا کچھ بھی رہی ہے ہمیں بہت اچھی یہاں پہ فیلنگ محسوس ہوتی ہے چاہے وہ رہنے کے حساب سے ہو یا کام کے حساب سے ہو کام میں بھی ہماری پوری ہیلپ کرتے ہیں سر تو کرتے ہیں سر تو گریڈ ہے میں تو اپنی طور پر کہوں گا ایسا نہیں ہے کہ سر سامنے تو بتعریف کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے دل سے بھی آپ مجھ سے کبھی پوچھیں تو میں یہ ہی کہوں گا سر ایک دم گریڈ آدمی ہے بہت بڑے آدمی ہیں آپ کو آپ دس بار پوچھیں یا سو بار آپ کو بار بار بتائیں گے ایسا نہیں ہے بھئی تو یہ بتا دیا سمجھ میں نہیں آتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ جتنی مرتبہ چاہیں اتنی مرتبہ سمجھ سکتے ہیں ایسا ہی اور جو لوگ ہیں ہم سے آگے ہیں وہ ان کا بیچ آگے ہے وہ زیادہ ہم سے جانتے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں ایک مرتبہ نہیں دس مرتبہ معلوم کیجے گا وہ بھی آپ کی پوری ہیلپ کریں گے کلملا کے بات یہ ہے کہ آپ کی ہر طرح سے ہیلپ کی جاتی ہے اور فراود آج کل جس طریقے سے چل رہا ہے یہاں فراود نام کی کوئی چیز نہیں ہے سب کچھ یہاں پہ اصل ہے کوپی کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی چیز ہوتی ہے آپ کو کلیر بتاتی جاتی ہے جی سر وہ بھی نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی سب کچھ بتاتے ہیں شاید آپ کے پاس کسی لڑکے کے فون آئے تھے دو لڑکوں کے کالے آئی تھے وہ کسی کوچنگ سینٹر سے بات کر رہے تھے سر تو نہیں چاہتے کہ کوئی بھی کسی کوچنگ سینٹر سے گیا ہوا اسٹوینٹ باپس آئے مگر چونکہ ان کے سمجھ میں نہیں آتا تو وہ خود ہی زید کرتے ہیں کل ہم یہاں موجود تھے ہمارے سامنے دو لڑکوں کے فون آ رہے تھے تو سر ان سے منع کر رہے تھے کہ آپ جہاں ہیں وہیں سیکھ لیجئے اگر آپ کے سمجھ میں آتا ہے تو ایسا نہیں ہے سر کا کوئی لینے دینا ہو اس سے لیکن سر جی چاہتے ہیں جہاں پہنچ گیا وہیں سیکھ لیے اگر سیکھنا چاہتا ہے لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو وہ دوستی یہاں آنا چاہتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پہ بکنگ اسی لیے نہیں ملتی آپ چاہیں ہنٹو ہنٹ بکنگ کرا لیں آجائے ایسا نہیں ہوتا ہے پہلے سے ہی جو ہے فل ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے لوگ سوچتے ہیں کہ صرف فیس سستی ہے فیس سستی ہے بس بھاگ لگاتے رو اور جاتے رو آتے رو ایسا نہیں ہے فیس بھی سستی ہے اور کام بھی انہی کی طرح ہے بلکہ میں تو کہوں گا ان سے بھی اچھا ہے جو پچاس ساٹھ ہزار لے کے سکھا رہے ہیں ان سے بھی اچھا ہے صبح نو بجے آپ آجائیے نو بجے سے آپ بارہ ایک بجے تک یہاں رہے گا کھانا کھانے کے لیے تھوڑے دیر جائیے پھر آجائیے پھر پانچ بے کبھی کبھی تو سر پانچ بے سے بھی اوبر ابھی آپ دیکھئے شے بجنے والے ہیں پھر بھی سر ہم سب کو اپنا ٹائم دے رہے ہیں اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ بہت ہی اچھا ہے آپ آئیے اور سیکھئے